موسیقی 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 بھارت خود یوج کر سکتا ہے لیکن بھارت 20% پانی بھی یوج نہیں کرتا بلکہ سارا کا سارا پانی پاکستان کو دے دیتا ہے لیکن اب بھارت ایسا نہیں کرنے والا اب بھارت اپنا 20% پانی یوج کرے گا جس سے بھارت کی لوگوں کو جہاں پر پانی کی کمی ہیں وہاں پانی پوڑا کیا جا سکے تو چلیے فرینڈ دیکھ لیتے ہیں پاکستانی میڈیا اس بارے میں کیا کہتی ہے کہاں یہ جاتا ہے انیلسز یہ کیا جاتا ہے تینک ٹانک سے کہتے ہیں کہ آنے والی جنگیں کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ پانی کی وجہ سے ہوا کریں گی پانی کی قلت پوری دنیا کو کھائے جا رہی ہے ایسے میں آر ایس ایس کا خمار سر پہ لیے نریندر مودی آبی جاریت پر اتر آئے انڈس وارٹر ٹویٹی یعنی ستن تاس معاہدہ جو بھارت اور پاکستان کے ماں بہن ہوا اس کو وائلیٹ کرنے پر تو لائے اس سے پہلے ہم لوگوں نے بات کی تھی اپنے کچھ پچھلے شوز کے اندر کہ ورلڈ بینک نے بھی کہا ہے کہ پاکستان اور انڈیا بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کریں لیکن یہ مسئلہ حل ہونے کا نام نہیں لے رہا خالد خالد صاحب جب بات آتی ہے انڈیا کی تو آبیسلی وہ ہمیں ایسی جگہ سے چاہیں گے کہ تنگ کریں جو ہمارا واقعی مسئلہ ہو جہاں یومانیٹیرین ایشیوز کریٹ ہو چاہے وہ کشمیرو یا پانی کا مسئلہ ہو یہ کیا چاہ رہے ہیں نرینر موڈی جنگ کی تیاریت نہیں کر رہے ہیں پاکستان کو ملے گا کیا یہ پانی پر جو مذاکرات ہو رہے ہیں یہ تو نتیجہ آئے گا تو ہم دیکھیں کہ وہ لڈاکھ میں جگہ جگہ پر ڈیم بنا رہے ہیں جو اصل میں یوم خانہ معاہدہ کیا تھا تو وہ بہت کیرفلی نہیں کیا گیا تھا تین مغربی دریاں یعنی بیاس راوی اور سہتلج یہ تو ان کے حوالے کر دیا گئے اور مشرقی دریاں سندھ چناب اور جہلم وہ پاکستان کے حصے میں مگر اس میں کہا گیا کہ اس میں انڈیا کا کچھ حصہ ہوگا وہ کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں بیس فیصد کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اس سے کچھ کم ہے بھائی اس میں ہمیں ملہوز رکھنا چاہیے تھا کہ کم ات کم یہ دریاں جہاں ہمارے سردی علاقوں کو چھوٹے ہیں ان کے لیے تو کچھ پانی کا مطالبہ کرتے ہیں ایوب خان بعض اوقات بڑی فیاضی کا مظاہرہ کرتے تھے اگرچہ وہ ان کے زمان ترقی تو انہی کے زمانے میں ہوئی بعد میں تو خیر سنتی ترقی اور زری ترقی تو بعد میں تو پھر حال خراب ہی رہا بہت زیادہ سے زیادہ فائر فائٹنگ ہوئی اور کبھی کبھی فوجی حکومتوں کے زمانے میں معاشی ترقی کے رفتار بڑھ گئی سبل حکومتوں نے تو تباہی کیا معیشت کو حالانکہ ساری دو تاریخ میں ہمیشہ سبل ادوار ہی میں معاشی ترقی ہوئی ہے بات کریں گے کچھ ایک تو وارٹر کے اوپر بات کریں گے جو انڈس وارٹر شیئرنگ کے اوپر پاکستان اور بھارت جو ہے وہ کافی دن ہے کوئی بات میرے خیال ہے تقریباً دو سے تین سال کے بعد دوبارہ سے باتشیہ شروع ہوئی اور یہاں سے پاکستان سے ایک ڈیلیگیشن بھارت جا بھی چکا ہے اور میرے خیال آج ہی گئے ہیں وہ لوگ تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے پرابلم وہاں نہیں ہے کہ کوئی آپ کا پانی نہیں روکنا چاہتا پاکستان کا کسی نے پانی روکنے کی پاکستان کی لوگوں کو پریشان کرنے کا کسی کا پرپس نہیں ہے پرپس کیا ہم تو پہلے بھی پانی دے رہے تھے پانی ہم کو نہیں مل رہا تو بھی ہم آپ کو پانی دے رہے لیکن پانی کے بدلے میں بولی ملتی ہے پانی کے بدلے مگر وہاں سے آتنگواد ملتا تو ہمیں ہندوستان سے لڑنے ہی آپ لڑتے لڑتے آپ کہاں پہنچیں ہم کہاں پہنچیں چاہ رہے تھے ہیں یہ ہے کہ وہ بہترین پہ چاہ رہے ہیں reiterohnشاوہ صرف هذا ہے ہم تو بچ میں ہم چاہ رہی ہیں LOOK وہ داغ کرنا ہے وہاں کے دیش کی آز italik جو کام آئے سائی کھل کر مطلب سینہ کھل کر نہیں کرتی ہے پاکستان کی سینہ آئے سائی کھل کرتی ہے آئے سائی ان کو کسی اور کے درو وہ کبھی کوئی سے مولانا کھڑے کر دی جاتے کبھی کوئی سے کھڑے دی جاتے کبھی جمعہ تو دعویٰ کھڑا ہو جاتا کبھی کوئی کھڑا ہو جاتا آپ بھی جانتے ہیں ان کا وجود کو چیز ہے انٹیان ایسے سٹیٹ سپانسر تو بھارت مہار پاکستان میں بس یہ سب سے بڑا فرق ہے کہ ہم تو پانی سب کو دینا چاہتے ہیں ہم کسی کا کچھ برا نہیں چاہتے ہیں ہمارے ریلیشن تو سب سے بڑے اچھے ہیں لیکن پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ایسا لگتا ہے جیسے خان صاحب سے بڑی امید ہیں تھے کہ خان صاحب آئیں گے تو کچھ اچھا کریں گے لیکن وہ تو وہ خود ہی پپٹ بن گئے اگین وہ پپٹ کی طرح سے کام کر رہے ہیں ان کو تو یہی نہیں پتا کہ وہ کب تک کرسی پر بیٹھیں گے پھر دیو رگارڈ امران خان صاحب کو اور پاکستان کی جنتہ کو بھائی آپ خود دیکھیں آپ خود سوچ کے بتائیے کیا آپ کو لگتا ہے آپ کو چونتے ہیں اس کو آپ ہی چونتے ہیں ہم لوگ اتنی دور بیٹھ کر یہ ہم کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ آپ کے جو سرٹار آئی ہے یا جس کو چنا گیا ہے وہ بندہ آپ کا چنا ہوا نہیں ہے وہ الیکشنز میں رگنگ کر کے یہ وہ کر کرا کے سینا بٹھا دیتی ہے آئی ایس آئی بٹھا دیتی ہے کسی کو بھی پھر آپ لوگ اس کو جھلتے ہو اور وہ بیچارہ جو آتا ہے وہ آتا تو اسی موڈ میں کہ میں کچھ اچھا کروں گا دیش کا دیکھیں کوئی بھی دیش کا پردھا جاتا کبھی یہ نہیں چاہتا میرے دیش کا پڑھا ہو کسی بھی دیش ایسا کوئی مورک میں نے آج تک نہیں ہے لیکن وہ بیچارہ کرے کیا وہ خود بھس گئے